السلام علیکم پیارے سلام لیکن یہ یاد رکھو کہ ہر جسم میں ایک روح ہے اور روح القدس بھی کہا جاتا ہے ایک چیز جو فرشتے ہیں وہ بھی روح کی طرح پر آتے ہیں کلام کرتے ہیں انسان سے یا نبیوں کے پاس آتے ہیں یا نیکیوں کے پاس آتے ہیں یا فرشتے اس کے کام کر رہے ہیں تو تمہارے جسم میں جب انسان فوت ہوتا ہے تو یہ جسم میں سے روح نکل جسم تو یہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روح کو پھر اگلے جان میں ایک نیا جسم دے دیتا ہے ٹھیک ہے ہر جسم کے ساتھ ایک روح ہے اور وہ روح ہی ہے جو اس میں تم سانس لینے کی تمہیں توفیق دے رہی ہے تمہیں باتیں کرنے ہیں زندہ رہنے ہیں جو بھی زندگی ہے تمہاری وہ روح ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے دو چیزیں ہیں نا تمہارے اندر تم بھول رہی ہو سانس لے رہی ہو دیکھ رہی ہو سوچ رہی ہو یہ ساری روح کے کام ہے جسم تو ایک اس کو ایک اس میں اس کو ایک اپنے اس میں قبضہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کیا سوال کیا تمہارا تو یہ ایک قسم کا دماغ کا فنکشن نہیں ہو جاتا کہ آپ کو پتا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو یا پھر آپ جو سانس لے رہے ہو وہ دماغ کا بھی فنکشن ہے دل کا بھی فنکشن ہے اب نیک لوگ اور انبیاء کہتے ہیں کہ جو وہی نازل ہوتی ہے پہلے دل پہ نازل ہوتی ہے اس پہ ان لوگوں نے یہاں ریسرچ بھی کبھی کچھ حرصہ ہوا دو سال تین سال ہوئے یہاں کلاس میں پڑھتی رہی ریسرچ کرتی رہی ہیں یہ لڑکیاں ہیں ڈاکٹر رہے ہیں کہ اب تو جپان میں بھی ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے کہ بعض چیزیں ڈریکٹ دل کے اوپر اثر کرتی ہیں پھر دماغ میں جاتی ہیں پھر دماغ سے آرڈر پاکی جسم پہ چلا جاتا ہے وہی چیز جو تمہارا دماغ ہے یا دل ہے یا تمہاری سوچ ہے وہی روح ہے نیک روح اثر ڈال رہی ہے یا بد اثر ڈال رہی ہے اور جب جو نیک لوگ ہیں ان کی روح جب اگلے جہنم جن کو جسم ملے گا جنت میں جائے گا جب بد روح ہیں ان کو جہنم میں جاکے جسم ملے گا تب ہی وہاں تو کوئی جسم نہیں نا یہ جا رہا جسم تو زمین کے اندر دفن ہو جائے گا یا بعض لوگ عیسائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں مذہب والے وہ جلا دیتے ہیں اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں نا مرنے کے بعد لیکن ان کی روح تو نہیں جل جاتی روح تو چلی جاتی ہے اگلہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا اللہ تعالی جانتا ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان گناہوں کا مداوے کے لئے ان پارسی ہیں انہوں نے بنایا ہوتے ہیں ایک بڑے بڑے منارے وہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں جسم کو جب مرتا ہے انسان قوے اور چیلیں اور جانور کھال دیتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں اس کی جو گناہ ہیں وہ جھڑ گئے معاف ہو گئے لیکن وہ یہ جسم تو ختم ہو گیا یہاں ان کا لیکن روح ان کی بھی ہے جن کو اللہ تعالی نے سزا دے نہیں ہے وہ جہنم میں جلے جائیں گے جسم الادہ ایک ادا ہوگا تب ہی وہ کہیں گے نا ہمیں جہنم سے باہر نکال لو ہمارا جسم جل رہا ہے ایک جسم جل جائے گا تو ان کی جلیں بڑے بڑے گناہ کیا ہوں گے اللہ تعالی فلماتا ہے ان کی ایک جل جل جائے گی ان کو ایک اور نئی جل جی جائے گی پھر ان کو حضاب میں ڈالا جائے گا ٹھیک؟ تو وہ روح ہے جو محسوس کرے گی جسم تو کوئی جسم نہیں جائے گا نا؟ ٹھیک وڈالا جائے گا ٹھیک